جب آزادی ملی تو اس کے بعد جب گورنمنٹ منی تو پہلے کمیونس گورنمنٹس نے اس کو اپروپریٹ کیا وہ ان کا ووٹ بینک بن کے کام کرنے لگے پھر وہ دو پارٹ میں ٹوٹا ہے سٹوڈینٹس نیکسلیزم میں چلے گئے اور ادھر جو تھا یہ جو الیکٹورل ووٹ بینک ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا سیکشوال کرائم اور وائلنس اگیز ویمن ایسا نہیں ہے کہ صرف بینگول کا پرابلم ہے یہ پورے انڈیا کا پرابلم ہے کبھی یو پی میں ہوتا ہے کبھی کٹھوا میں ہوتا ہے کبھی ہاتھ رس میں ہوتا ہے کبھی نو میں ہوتا ہے پرسو بدلہ پور میں ہوا کبھی ہیڈراباد میں ہوتا ہے کبھی چنئے میں ہوتا ہے عورتوں کو جو لیبرٹی ہے جو فریڈم ہے ستی پرتھا سے وہ اس زمین پر ہوا بینگول عورتوں کو ایک لائیک آف وارئیر ایک جو ایویل کی اگیز لڑتی ہے راکشس کی اگیز لڑتی ہے ایسا کالی ماہ کی یہاں پہ پوجہ ہوتی ہے ریلیجیس لیول پہ کلچرل لیول پہ نیشنلزم کا کونسپ جو ہے بینگول سے ہی نکلا ہے ایسا کوئی انڈیا میں ایک بھی مہیلہ عورت لڑکی آپ کو نہیں ملے گی یا اس کے ماباپ یا اس کے پتی یا اس کے سیوگی ایسے نہیں ملیں گے جو کی مہیلہ یا لڑکی گھر سے جب نکلتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک خیال نہیں آتا اپنی سرکشہ کو لے باعزت مجھے بہت برا لگا میں رکھا رہا اس کے بعد جب ماباپ کو بول دیا سویسائیٹ کیس ہے میں رکھا رہا جب ان میں ایف آئی آر لیٹ کی میں رکھا رہا لیکن جب اس سٹیٹ کی چیف منسٹر خود ہی اپنے اگیز پروٹیس کرنے سڑک پہ آ گئی تب مجھے ایسا لگا کہ ایک دم ہوپلیس اور نراشہ جنک سیچویشن ہے میں نے جتنا بھی ریسرچ کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اتحاسک فیکٹ ہے کہ جب انمیس سو چھالیس میں یہاں پہ مسلم لیگ نے ڈیریکٹ ایکشن ڈے کیا تھا جس میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ کاٹے گئے تھے مارے گئے تھے اور میرے خیال سے اندوستان کی ہسٹری میں سے زیادہ ریپ نہیں ہوا جتنا یہاں ڈیریکٹ ایکشن ڈے اور نوہ کلی میں عورتوں کا وائٹ ہوتی ہے یہاں پہ سیکشول ایکسپلوائٹیشن وائلنس اگینس ویمن یہ کام ہوتا ہے کیونکہ سیکشول وائلنس جو ہے عورتوں کے اگینس کرائیم اگینس ویمن اس سے پوری سوسائیٹی ڈی مورلائز ہوتی ہے فیملیز کی فیملیز ڈی مورلائز ہوتی ہیں اور اپنے ووٹ بینک میں کسی اور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ سب سے سمودھ اور سیف طریقہ یہاں پہ مانا جاتا ہے نمستے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد آنے کے لیے میں کلی ہاں پہ آیا تھا اچانک بات چلی جب میں نے سپریم کورٹ نے جو ٹیوزڈے کو آرڈر دیا تھا اس کو دیکھا مجھے کچھ چیزیں دیکھ کر ایسا لگا کہ بہت سارے ینگ سٹوڈنٹس اور ینگ لوگ مجھ سے یہ بول رہے تھے کہ سر جیسے ڈیلی میں ہوا تھا نربیہ کا سارے انڈیا سے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے پر کلکٹا میں ایسا کیوں ہیں کی کوئی یہاں آتا نہیں ہے تو مجھے اندر سے ایسی فیلنگ ہوئی کی آئی شوٹ کم اور کل ہم لوگوں نے پروٹیس بھی کیا واپ بھی کیا ایک سیمبولک تھا فور ایموشنل ریزنز لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے میرا ریزن اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں پچھلے چار پانس سال سے بینگول کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اپنی آنے والی جو میری فلمیں ڈیلی فائلز اس کے لیے آپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جو لیبرٹی ہے جو فریڈم ہے ستی پرتہ سے وہ اس زمین پہ ہوا بینگول کی وندے ماترم بینگول کی زمین پہ لکھا گیا ماں بھارتی کی کلپنا جو دیوی کے روپ میں ہوا وہ یہاں بنگال کی پنے دھردی پر ہوا یہی پہ باقی ہندوستان میں لکشمی سیتا سب کو درگا سب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک زمین ہے جہاں پہ عورتوں کو ایک لائک اف وارئر ایک جو ایویل کی اگیس لڑتی ہے راکشس کی اگیس لڑتی ہے ایسے کالی ماں کی یہاں پہ پوجہ ہوتی ہے یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ٹیگور نے لکھا ویر دا ہیڈ اس ہیلڈ آئی اور دا مائنڈ اس فری اور انہوں نے وہ مردوں کے لیے نہیں لکھا سب کے لیے لکھا یہی وہ زمین ہے جہاں پہ شرط بابو کے ساہیت میں عورتوں کو لیبرٹی کے لیے لکھا گیا یہ ایک مات اکیلا ایسی زمین ہے جہاں پہ جب برٹش لوگ راج کرتے تھے تو بینہ داس نے ینگ گرل اس نے یونیورسٹی میں گورنر کے اوپر پانچ گولیاں چلا دی تھی باقی جگہ آدمی لوگوں نے کافی کرانتی کی ہے پر یہ ایک مات ریسی جگہ ہے یہ ان کے اتھان کے لیے ان کے لیبرٹی کے لیے اتنا زیادہ کام ہوا ہے جو پورے بھارت میں نہیں ہوا ہے سیکنڈ میرا ریزن یہ ہے کہ بینگول کی زمین آج میں یونگ لڑکے لڑکیوں سے بات کرتا ہوں وہ لوگ جو ہیں یہاں کی ہسٹری بھی نہیں جانتے ہیں آج کل کے بچوں کو ڈیریکٹ ایکشن ڈے کے بارے میں نہیں پتا پرابلم یہ ہے کہ پورا جو سپیرچول انلائٹنمنٹ ہے انڈیا کا جو آرثوڈکس آرثوڈاکسی ہندوزم کی اسے چھوڑ کے فلسوفکل جو اس کا پارٹ ہے وہ یہی سے رام کرشن پرامہنس سوامی ویویکا نند نے اس کی مشال آگے لے کے لے سری اورو بندو نے ایک ریولیوشنری نیچر جو ہے ہندوزم کا اس کو آگے لے کے آئے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ جب بنگول ڈیوائیڈ ہو گیا تھا انیس سو پانچ میں تو اس وقت بندے ماترم نام کا جو نیوز پیپر تھا اس نے جنرلزم کا ایسا آگ لگائی ایسا ریولیوشن کریئٹ کیا کہ پورے ورلڈ کی اسٹری میں ایک ماہ کا ایگزامپل ہے کہ بٹا ہوا بنگول پھر جوڑنا پڑا صرف جنرلزم کے قارن تو جنرلسٹک ریولیوشن رینیسانس بھی یہی سے ہوا آپ دیکھئے سپیرچول لیول پہ ریلیجیس لیول پہ پورا پیٹریوٹیزم کا سائنس میں لے لیجئے آرٹ میں لے لیجئے لٹریچر میں لے لیجئے ومن امپاورمنٹ میں لے لیجئے آپ آپ پورا جو ایک سوشو پولٹیکل ریولیوشن اور رینیسانس ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا وہ سارا کا سارا یہاں سے ہوا بنگول فنانشل کیپٹل ہوا کرتا تھا انڈیا تھا لیکن آج پچھتر سال میں ہم نے کیا کھویا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے جیسے ایک زمین جو بہت جہاں پہ بہت زمین ابجاؤ ہوتی ہے وہ بنجر ہو جائے کل کو اگر پنجاب کی زمین میں گہو اٹنا بند ہو جائے تو سوچئے کیسا لگے گا آج اگر یہاں پیسہ ہو رہا ہے تو یہ بہت دکھی بات ہے ریپ سیکشوال کرائم اور وائلنس اگیز ویمن ایسا نہیں ہے کہ صرف بنگول کا پرابلم ہے یہ پورے انڈیا کا پرابلم ہے کبھی یوپی میں ہوتا ہے کبھی کٹوہ میں ہوتا ہے کبھی ہاتھ رس میں ہوتا ہے کبھی انو میں ہوتا ہے پرسوں بدلہ پور میں ہوا کبھی ہیڈر آباد میں ہوتا ہے کبھی چننائی میں ہوتا ہے ایسا کوئی انڈیا میں ایک بھی مہلہ عورت لڑکی آپ کو نہیں ملے گی یا اس کے ماباپ یا اس کے پتی یا اس کے سیوگی ایسے نہیں ملیں گے جو کی مہلہ یا لڑکی گھر سے جب نکلتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک خیال نہیں آتا اپنی سرکشہ کو لے گئے محلاؤں کے ساتھ جو ہمارا ویوار ہے بچی پتا چلتا ہے بچی پیدا ہو رہی ہے اب آرشن کر دیتے ہیں کم عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے دہیج کی ایک بہت سمسیہ ہے تمام سمسیہ ہیں لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ بینگول کی زمین میں اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت کلک بات ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کی ایک کلچرل سوشل پولٹیکل لیڈر ہے وہی ایسی حرکت کرنے لگے میں رکا رہا جب یہاں کے ڈریکٹر کو آر جی کور کے ڈریکٹر کو ٹرانسفر کر دیا گیا باعزت مجھے بہت برا لگا میں رکا رہا اس کے بعد جب ماباپ کو بول دیا سویسائیڈ کیس ہے میں رکا رہا جب انہیں ایف آئی آر لیٹ کی میں رکا رہا لیکن جب اس سٹیٹ کی چیف منسٹر خود ہی اپنے اگیس پروٹیسٹ کرنے سڑک پہ آ گئی تب مجھے ایسا لگا کہ ایک دم ہوپلیس اور نراشہ جنک سیچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کی پولیس سڑک پہ چوروں کے اگیس پروٹیسٹ کرنے آ جائے میں نے جتنا بھی ریسرچ کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اتحاسک فیکٹ ہے کہ جب انیس سو چھالیس میں یہاں پہ مسلم لیگ نے ڈریکٹ ایکشن ڈے کیا تھا جس میں ایک بیس ہزار سے زیادہ لوگ کاتے گئے تھے مارے گئے تھے اور میرے خیال سے اندوستان کی ہسٹری میں سیادہ ریپ نہیں ہوا جتنا یہاں ڈریکٹ ایکشن ڈے اور نوہ کلی میں عورتوں کا ہوا ہے اور یہ ہوا کیسے جو یہاں چیف منسٹر تھے سوارا ودری ان میں تھے یہاں کا انڈر ورلڈ تھا مافیا تھا کرمنلز تھے جو بندوق رکھتے تھے جو لوگ بیسیکلی ڈرگیسٹ ریپیسٹ جیب کترے تھے ان لوگوں کے حوالے پورا کا پورا پروجیکٹ دیا تھا کی کس طرح لوگوں کو مارنا ہے اور وہاں سے جو انڈر ورلڈ تھا وہ پولٹکس کے ساتھ جڑا ایک پولٹکل نیکسس بنا اور انڈر ورلڈ جو ہے وہ پولٹکس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ بن گیا یہی انڈر ورلڈ جو گنڈے بیسیکلی گنڈے لوگ جو ہوتے ہیں یہی گنڈے چور چکے موالیا جو تھے وہ پاکستان تو گئے نہیں کہاں گئے یہ لوگ جب آزادی ملی تو اس کے بعد جب گورنمنٹ منی تو پہلے کمیونس گورنمنٹ نے اس کو اپروپریٹ کیا وہ ان کا ووٹ بینک بن کے کام کرنے لگے پھر وہ دو پارٹ میں ٹوٹا اسٹوڈنٹس نیکسلیزم میں چلے گئے اور ادھر جو تھا یہ جو الیکٹورنل ووٹ بینک ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا اس کے بعد جب کمیونسٹ ہٹ گئے کانگریس آ گئی تو یہ سارا کا سارا جو مافیا تھا پولٹیکل مافیا یہ ان کے ساتھ آ گیا پھر کانگریس گئی تو اس پارٹی کے ساتھ آ گیا اور مجھے بالکل بھی آشر نہیں ہوگا کہ یہ پارٹی نہیں رہے کل کوئی اور پارٹی آئے تو وہ سارے کے ساری در سے ادھر چلے جائے گی ہم سب تلکتہ میں بیٹھے ہیں لیکن میں نے بہت ٹریول کیا ہے یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں شہروں میں میں آپ کو اپنے ایکسپیئنس سے بتا رہا ہوں اور مجھے کوئی شرم اور ڈر نہیں ہے یہ کہنے میں یہ ست ہے کہ جتنے بھی یہ پولٹیکل پارٹی کے آفیسز ہیں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکس میں گاؤں میں تحصیلوں میں یہ سارے کے سارے کرمینل ایکٹیوٹی یہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں یہاں پہ سیکشول ایکسپلوائٹیشن وائلنس اگیز ویمن یہ کام ہوتا ہے کیونکہ سیکشول وائلنس جو ہے عورتوں کے اگیز کرائم اگیز ویمن اس سے پوری سوسائیٹی ڈی مورلائز ہوتی ہے فیملیز کی فیملیز ڈی مورلائز ہوتی ہیں اور اپنے ووٹ بینک میں کسی اور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ سب سے سمودھ اور سیف طریقہ یہاں پہ مانا جاتا ہے میں الیکٹرول وائلنس بھی بند ہو گئی ہے یہ سیکشول وائلنس فور پولٹیکل ریزن بھی بند ہو گئی ہے بینگول میں ابھی بھی چل رہا ہے میرے گل سے ابھی وقت آ گیا ہے کہ اس کو اب چینج کرنا چاہیے میرا صرف ایک ہی مانگ ہے کہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو بینگول کا ہے پولٹیکس کا چینج ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہی سے انڈک رینیسانس اور ایک طرح کا سوشو پولٹیکل این ویمن ایمپاورمنٹ کا جو ریولیوشن ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہونا چاہیے یہ سوخی بنجر پڑی زمین پہ کم سے کم ہزاروں لاکوں بیج بولنے چاہیے جو کی ینگ لوگ بھویں ایک نئی پولٹیکس یہاں سے نکلے ایک نئے طرح کی سوچ نکلے اور پرانی وہ کمینسٹ اور یہ جو ابھی چل رہی ہے یہ ساری کی ساری پولٹیکس بندوں اور یہاں پہ انڈسٹری لسٹ لوگ واپس آئیں یہاں پہ آرٹسٹ واپس آئیں اور جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے بنگال جا رہے ہیں ینگ لڑکے لڑکیاں واپس آئیں ہم جیسے لوگوں کو یہاں کے فلم بنانی چاہیے لاسٹ میں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں پورے انڈیا میں جب چاہوں جہاں چاہوں کبھی بھی کوئی بھی فلم شوٹ کر سکتا ہوں لیکن دو سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ میں شوٹ نہیں کر سکتا ایک ہے کشمیر اور دوسری ہے بنگال آپ خود سوچئے ایسا کیوں ہے کیوں لائن آرڈر ایسا ہے کہ یہاں پہ لوگ فلم جیسی چیز شوٹ کرنے سے ڈرتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہماری ناک اس لیے کٹتی ہے بکوز ہمارے ہاں ایک بھی پورے انڈیا میں آپ کو اوپر سے نیچے رئیس ہو گریب ہو کسی بھی جات کی ہو کسی بھی دھرم کی ہو کوئی لڑکی مہیلہ ایسے یہاں بھی بیٹھیں ہیں آپ کسی سے پوچھ لیجئے نہیں ہوگی جو اپنے کو جب باہر نکلتی سورچتنا محسوس کرتی ہو میں جتنی بھی عورتیں اور لڑکیوں سے اپنی زندگی میں ملا ہوں سب کے ساتھ ایک نہ ایک تو بیک سٹوری ہے جہاں ان کو کسی نے کسی طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے یا گروپ کیا ہے کوئی نہ کوئی پبلک لائف میں ٹرینوں میں بسوں میں سکولز میں ایسا ہے لیکن کسی سرکار کے لیے اس میں انوال ہو جانا اور اس کو کورپ کرنا جیسا یہاں بھی آر جی کور کے کیس میں ہوا ہے وہ تو اور بھی زیادہ شرم جنگ بات ہے جن لوگوں کو سرکشہ کرنی چاہیے جن لوگوں کو ہماری رکشہ کرنی چاہیے جب وہی لوگ ہیلپ لیس ہو کے خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑک پہ تو یہ ایک بڑے دکی اور نراشہ جنگ خوپ لیس بات ہے